اسلام علیکم بیورس میں ہوں آپ کا دوست جعفر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل فورٹی ون پرنس جوبز کے حوالے سے تو ویڈیو سلتے رہیں گی لیکن کچھ واقعات ہیں جو میرے ساتھ ریسنٹ بھی کچھ دنوں میں ہوئے ہیں تو وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یوی کے حوالے سے کہاں پر کمپنیز کیسے کام کرتی ہیں یہاں پر بحث کیسے کام کرتے ہیں جو بہت انٹرسٹنگ ہے اور سے سن لیے جگہ آپ یہاں پر اتصالات ایک جانیمانی کمپنی ہے بہت پرانی کمپنی ہے جو فونز وغیرہ کا جیسے کہ آپ پاکستان میں جیز ہے زونگ ہے یہاں پر اتصالات ایک جانیمانی کمپنی ہے اور اس میں میرا ریسنٹلی ایک سن میرا خراب ہو گیا سن کیسے خراب ہو گیا آج کل جو یہ سم سنگ الٹرا ٢١٤ پلس موبائلز ہیں اس میں ایک سسٹم نکلائے کہ آپ سن کے بغیر بھی اس موبائلز کو چلا سکتے ہیں تو یہ موبائل میں نے جب لیا تو اس وقت میں نے اس میں سم ٹرانسفر کیا تو سم ٹرانسفر کرنے سے پہلے میرے دوست نے کہا سم ٹرانسفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ اس سم سے بھی کام چل جاتا ہے تو اس سم کا اس نے مجھے طریقہ بتایا اس سم کے حوالے سے جب یہ میں نے چینج کرنا چاہا ہے اس سم دوسرے موبائل میں تھا میرے پرانے موبائل پر جس پر ابھی تک میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس سے میں نے اس سم کا ٹرانسفر کرنا چاہا جب میں نے اس میں ٹرانسفر کیا تو اس میں سگنل آگئے اس میں سگنل ڈاؤن ہوگئے لیکن سم نے کام کرنا چھوڑ دیا یعنی کہ ای سم کا یہ کمال ہوتا ہے کہ الیکٹرونک سم ہوتا ہے آپ اس کو سکین کریں ایسا کچھ کر کے تو وہ طریقہ لگئے میں بتا دوں گا تو یہاں پر سگنل آنے لگے بغیر سم کے اور وہاں پر سگنل ڈاؤن ہوگئے جو موبائل میں سم تا آلرڈی اس میں سم تا تو اب یہ ایسا ہو جاتا ہے جو ہے یہاں پر برانچ ہے نزدیک میں تو میں وہاں پر گیا میں نے کہا یہ میرے مسئلہ ہے تو وہاں پر جب وہاں پر ایک لڑکی نہیں چیک کیا اس نے کہا آپ دوسرا سم لے رہے تو اب میرے سمجھ میں کیا ہے کہ میں بھی سم فری دیں گے کیونکہ ابھی سم ڈیڑھ ہو گیا تو اس میں میری کیا غلطی ہے اور یہ غلطی بھی میری تنفسی تھی کہ میں چنج کرتا رہا تو اس میں سم ڈیڑھ ہو گیا تو میرے یہ مسئلہ یہ تھا کہ میں بھی کمپنی اس کو سوال کر دے گی لڑکی نے کہا کہ آپ وہاں پر پیہ کر دیں جب مجھے لے گئی تو وہاں پر مشین تا اس سے بولے کار ڈال دو تو میرے پیچی لوگ تھے تو اس وقت تو مجھے یعنی کہ کار ڈالنا پڑا اپنا بینک کا اور میں نے سم نکال دیا اور وہ پچیس درہم مجھے چار جو گئے جو مجھے بہت برا لگا کیونکہ اگر ایسی مسئلہ ہوتا ہے تو کمپنی آپ کو دینے چاہیے ایک سم فری میں پچیس درم لیکن پچیس درم کی بات نہیں تھی اصل میں بات ہے اصولوں کی تو میں نے اس سم تو لے لیا لیکن لڑکی سے میں نے کہا یہ میرا مسئلہ ہے مسئلہ تو میری طرف سے نہیں تسم ڈیڑھ ہو گیا تو اس میں کیا حرج ہے تو اس نے کہا کہ آپ کمپلینٹ کر سکتے ہیں اتصالات نے کر کے تو پھر وہاں پر ہمیں آن لائن یہ تیلی فون پر ہی کمپلینٹ کرنا ہوتا ہے پھر میرے کہتیا میں نے اتصالات کمپنی میں کچھ دن بعد فون کیا اور میں نے ان سے کہا کہ اس طرح میرا سم ڈیڑھ ہو گیا تھا تو ان سے بات چل رہی تو انہوں نے کہا کہ اس میں ہماری غلطی نہیں ہے اگر سم ڈیڑھ ہو گیا تقریباً دس منٹ بعد بات کرنے کے کہ آپ کی بہت بڑی کمپنی ہے میں آپ کا پرانا کسٹمر ہوں یہ بات کر کے تو اس نے کہا کہ سر میں آپ کی جو کمپلینٹ ہے وہ رائز کر دیتا ہوں اس نے میری کمپلینٹ لے لی جب کمپلینٹ درج ہو جاتی ہے تو اس کے بعد لازم ان کو ریسپونس دینا پڑتا ہے پانچ منٹ بعد ایک خاتون کا فون آیا اور اس نے مجھے کہا کہ سر آپ کا کیا مسئلہ ہے تو میں نے اس سے مسئلہ بیان کیا کہ میرا سم ڈیڑھ ہو گیا تھا میں نے پیسے پے کیے وہ پیسے پچیس درم میرے حق بنتا ہے وہ مجھے واپس دینے چاہیے پچیس درم اتنی بڑی ویلیو نہیں ہے لیکن مجھے اپنے حق پر کڑا رہنا تھا تو مجھے اپنے پیسے واپس دینے تھے تو انہوں نے کہا کہ سر اچھا ایسا کرتے ہیں کہ آپ نے جب سن دیا تھا تو آپ کے پاس تو رسید ہوگا رسید ایکچولی مجھے مشین سے ملا تھا لیکن بعد میں میں نے گاڑی میں کو دیا میں نے کہا وہ تو مس ہو گیا ہے مجھے معلوم نہیں ہے ہاں میں نے موبائل سے جب پی کیا تھا تو موبائل میں ایک میسج آ جاتا ہے جب بھی آپ کارٹ سے پی کرتے ہیں تو آپ کے موبائل میں وہ میرے پاس ہوگا تو وہ میں نے چیک کیا اس وقت یہ موبائل میرے پاس آلڑی یعنی وہ چکے تھا اور وہ پرانے موبائل میں میسج گیا تھا تو وہ بھی اس وقت مجھے نہیں مل رہا تھا میں نے موبائل میں چیک کیا تو لیڈی کو میں نے کہا وہ بھی مجھے نہیں مل رہا اس نے کہا سر کوئی بات نہیں ہم آپ کے ایکاؤنڈ میں پیسے بیج دیتے ہیں پچیس درم میرے ایکاؤنڈ میں اسی ٹائم آ گئے یعنی کہ ایک اصول تھی ایک اصول کی بات تھی وہ پچیس درم انہوں نے مجھے واپس کیا اب چلتے ہیں یہ مساج یا آئیکون کا ایک کمپنی ہے مساج مشین ہوتا ہے ایکشلی میں نے والدہ کے لیے لیا تھا پاکستان گیا تو والدہ کو پسند نہیں آیا کیونکہ وہ ویبریشن و غیرہ کرتا تھا تو پھر میں واپس لے کر آیا تو واپس لے کر تین مہینے چلا یہ مجھے بھی چلا گراتا کیونکہ کبھی کبھی مجھے بھی پین ہوتا ہے پاؤں میں کیونکہ میں سیفٹی شوز یوز کرتا ہوں تو جب یہ مشین لے کر آ گیا تو تین مہینے بعد اس نے کام کرنا چھوڑ دیا تین مہینے بعد اس نے کام کرنا چھوڑ دیا پھر میں نے ریسیٹ ڈونڈی لیکن روم میں نہیں ملی ریسیٹ دیکھیں ریسیٹ کو یہ بہت اہمیت ہوتی ہے آپ تو پچھر لیا کریں جب بھی آپ کچھ لے لیں یا اس کو سنبھال کے رکھیں تو میں نے در ادھر کر کے چھک اتنا بھی اہمیت بھی نہیں بھی میں نے کہا چھوڑو پھر کون جائے مارکٹس میں واپس لیکن خدا کا کرنا ہوا کہ ایک سال اور ایک مہینہ اوپر گیا تھا جب میں علماری میں چھک کر رہا تھا تو ریسیٹ مجھے مل گیا اور میرا اس مول میں مزدیک کام بھی تھا جب اس مول میں میں نے حریدت آتو میں گیا لولو مارکٹس میں یہاں پر جانے مانی سٹورز ہیں تو میں نے ان کو کہا کہ سر یہ میرا میں نے تین مہینی یوز کیا اور یہ کام نہیں کر رہا ہے منہوں نے کہا آپ پیپر دیکھا دیں تو اس نے آدمی نے کہا کہ سر اس کے اوپر تو آلڑی ایک مہینہ چلا گیا یعنی کہ سال سے یعنی کہ جو وارنٹی تھی سال سے اوپر دس تیس دن چلے گئے ہیں میں نے کہا سر وہ تو بات صحیح ہے لیکن میں نے اس کو تین مہینی یوز کیا ہوں یعنی کہ توڑی بہت بات کرنے کے بعد اس نے کہا اچھا کچھ چارج تو ہوں گے میں نے کہا چارج کر لیں مشکل نہیں ہے لیکن تو انہوں نے مجھ سے لے لیا اور تقریباً ایک ہفتے بعد مجھے میرا نمبر وغیرہ ان کے پاس تھا ایک تو مجھے کول آئی دوسرا ان کا میسیج بھی آ کہ آپ کا مشین ٹھیک ہو گیا ہے آپ آ کر واپس لے لیں تو میں گیا اور ایک روپیر بھی نہیں لگا اور میں نے اپنا مشین واپس لے لیا اور الحمدللہ یہ ابھی کام کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ چلتے ہیں بہت اچھے ہیں بہت مزدار ہیں یہ اس طرح کرتے ہیں ویبریشن وغیرہ کرتے ہیں تو مجھے چاہیے بہتا والدہ کے لیے لیے تھا لیکن من کو پسند ہے تو میں استعمال کرتا رہتا ہوں تو الحمدللہ یہ بھی ٹھیک ہو گیا اب تیسرا مسئلہ جو بہت اہم ہے یہاں پر ایک بینک ہے اس کا نام میں ظاہر نہیں کرنا چاہتا اس بینک میں ریسنٹی جب دوہزار چوبی سٹارٹ ہوا تو انہوں نے ہچانک سے میرے سو درہم کار دیئے پانچ کٹیکس تھا اور سو درہم انہوں نے میرے کار دیئے ایک سو پانچ درہم جنوری میں کار دیئے میں نے ان کو فون کیا کہ میرے کٹھوٹی ہو گئی ہے تو کٹھوٹی ہونے کی وجہ سے کیا وجہ ہو سکتے انہوں نے کہا سر ابھی پولیس ہی نکلی ہے اگر آپ کے آکانڈ میں پانچ ہزار سے درہم کم ہے تو آپ کے جو ہے کٹنگ ہوگی سو درہم کی میں نے کہا مجھے تو کچھ میسیج نہیں آیا انہوں نے کہا سر ہم نے آپ کو میسیج کیا ہے تو ہم نے بتا دیا ہے اب مجھے میسیجز بہت آتے ہیں آپ کو پتا ہے آپ لوگوں کے کتنے میسیجز آتے ہوں گے تو یہ بہت بڑا لمبا چلا میں نے کہا کہ میں بھی میں مس کر گئے ہوں لیکن وہاں پر بات نہیں بنی جو دوسرے مہینے بھی انہوں نے میرے پیسے کٹے تو میں نے کہا ان کا بھی رمضان میں میں جو ہے کام کر دیتا ہوں پھر میں نے وہاں پر پانچ ہزار درہم تو ڈلوائے دو مہینے انہوں نے میرے سو سو درہم کٹے اور پلس اس کے ساتھ جو ٹیکس تھا یعنی کہ دو سو دس درہم میرے کٹ گئے اب بات سنیے گا میں گیا کال کیے بینگ میں گیا بینگ میں گیا کہ میں نے کال کرنے کی کوش کی کال سنٹر نے میرے کال ریسیو نہیں کی اور یہ ہے کہ مجھے میسیج نہیں ملا تو میں جو ہے اپنے پیسوں کی واپس ہی چاہتا ہوں مجھے اپنے پیسے واپس دیجئے تو وہاں پر بینگ میں جو مسئولات میں کہ آپ نے اس کی کمپلینٹ درج کیے میں نے کہا میں نے درج کی تھی میں نے فون پر بھی اور ایک ایپ تا جس میں میں نے کی لیکن وہاں پر وہ نہیں کہا دیکھا دیں کیونکہ میں نے موبائل چینج کیا تھا تو اس میں وہ نہیں دیکھ رہا تھا وہ میسیج تو انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کر رہے ہیں ہمیں ایمیل کر دیں یہ آپ ایمیل ہمارے کسٹمر کیا رہے ہیں اس پر آپ کمپلینٹ کر دیں تو پھر ہم دیکھیں گے اگر وہ کام نہیں کر دیں میں نے ایک ایمیل کیا باویس اور پھر تریویس اور پھر پچیس اور پھر میں دو اور تین تک میرے جو ہیں کمپلینٹس گئے اس دوران میں میں تواتور سے جب گیا میں نے ایمیل کیے تو ایمیل کے جواب ہی ایک ہفتے بعد پھر میں گیا اور ایمیل کے جو فوٹو کوئی پسٹی وہ بھی لے کر گیا جب لے کر گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ منیجر کے پاس چلے جائیں منیجر سے میری بات ہوئی اور میں نے اس کو ایمیل دکھائے کہ سر دیکھیں انہوں نے میرے ایمیل کے جواب ہی نہیں دیا اور میرے جو پیس ہیں یہ کٹھے ہیں یہ میرا حق ہے یہ مجھے واپس دیا جائے منیجر نے کہا کہ ان کا ریپلائی نہیں آئے میں نے کہا سر وہ ان کا ریپلائی نہیں آئے تو اس نے کہا کہ میں ایک ایمیل ٹوک دیتا ہوں وہ آپ کو کسٹمر کے رجل سے لازم فون کریں گے انہوں نے ایمیل کر دی لیکن پھر بھی کام نہیں چلا ان کی طرف سے کوئی فون نہیں آئے میں کل دوبارہ گیا سیٹری دیکھر دن تھا تو میں گیا اور اسی منیجر کے پاس انہوں نے کہا کہ آپ تو اب تک فون نہیں ہے میں نے کہا سر آپ کے ساتھ لازم ٹوک جو ایمیل ہے انہوں کا کوئی فون نہیں آئے تو پھر انہوں نے کیا کیا اس نے کیا کیا آپ کو ضرور فون آئے گا ابھی وہ اس نے کال کی میرے سامنے تو اس کو جواب دے دیں بینگ سے نکلنے کے بعد مجھے کال آئی اور جب کال آئی تو اس نے کہا کہ سر آپ تک کیا مسئلہ ہے تو اس کو میں نے کلیر کٹ بتایا کہ مجھے کچھ میسیج بھی نہیں آیا تھا مجھے ایمیل بھی نہیں آیا میرے پیسے کٹ گئے ہیں ہم یہ پاپس کیا جائے تو اس نے لڑکی نے چیک کیا اور اس نے کہا سر آپ کو اکتوبر میں ہم نے ایمیل کیا تھا ویری امپورٹن کے نام سے آپ چیک کر سکتے ہیں اپنے ایمیلز میں اور ہم نے اپنے میسیج بھی کیا تھا تو اس وقت میرے فون میں وہ ایمیل نہیں دیکھ رہا تھا میں نے کہا ٹھیک ہے وہ تو چلو میں ایکسپ کر لیتا ہوں میں نے ایمیل چیک کیا لیکن اس وقت پھون میں نہیں آ رہا تھا کیونکہ ہاتھ لیمٹ ہوتی ہے کمپیوٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تو نہیں دیکھ پا رہا تھا اس وقت میں نے کہا اوکے میں یہ معنی لیتا ہوں کہ میرے میں نے ایمیل میس کیا ہے میرے دو سو درم دو سو دس درم وہ تو ٹھیک ہیں وہ تو آپ نے کٹ دیئے اب میں نے جو پانچ ایمیل کی ہیں اور میں نے جو پیکسی پر گیا ہوں میں نے پارکنگ پر جو میرے سیلری کے حساب سے ہے تو پھر آپ کو بارہ سو درم میں وہ آپ کو دینے پڑیں گے کیونکہ میرا بھی کیا ایمیس ٹو ہے انہوں نے کہا سوری صرف آپ نے ایمیل نہیں چیک کیا تو اس میں ہماری غلطی نہیں ہے میں نے کہا میرے ایمیل کا جواب کیوں نہیں ہے اگر آپ مجھے وقت پر جواب دیتے آپ کا کسٹمر کیر جس پر میں نے پچاس فون کیا ان کا رسپونس نہیں آیا انہوں نے کہا کہ سوری صرف دبائی میں مسئلہ ہو گیا تھا تو آپ کو پتا ہے بارش ہوئی تھی تو اس نے ہمارا کسٹمر پیئر جو سسٹم تھا وہ پڑا یعنی خراب ہو گیا میں بھی پانی وغیر آ گیا ہو گیا یا کچھ ہوتا تو میں نے کہا وہ میرے غلطی نہیں ہے ٹھیک ہے میں اس کو مانتا ہوں کہ آپ بارش ہوئی ہیں لیکن یہ جو ایمیلز ہیں آپ دیکھیں آپ ریل میں گئی ہیں اور میں میں گئی ہیں آپ کا ایک بھی جواب مجھے نہیں آیا یقین جانے بہت اس نے کہا کہ ہم سوری کرتے ہیں ہم اس کا جو ہے پیسہ نہیں دے سکتے جو آپ کے پانچ دن گئے ہیں یا آپ جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس کا میں سوری کرتی ہوں اپنی طرف سے میں نے کہا آپ کا سوری نوٹ ایکسیپٹیبل ہے آپ نے آپ کے ایک ایمیل کا میں نے جواب نہیں دیا آپ نے میرے دو سو در درم کٹ دیا ابھی میرے پانچ ایمیل ہیں اور وہ آپ کو جو ہیں آپ نے جواب نہیں دیا اتحال ابھی تک آپ لوگوں نے جواب نہیں دیا تو میرے میرا حق بنتا ہے جو میرا سلری کے حساب سے وہ اور جو میرا آجان وہ بھرس و درم جو واپس کیجئے تو تقریباً چھالیس میلٹ میرے ہماری بات رہی اور اس نے لاس میں اس خاتون نے کہا کہ سر میں آپ کی کمپلینٹ رائز کر دیتی ہوں لیکن یہ بہت مشکل ہے کہ آپ کو پیسے واپس مل جائیں تو میں نے کہا کہ یہ تو میں سمجھوں گا کہ آپ نے چوری کی ہے بینگ نے چوری کی ہے کیا میرے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے جو آپ لوگوں نے ایمیل کیا اوکی میں مانتا ہوں لیکن یہ جو میرے پانچ دن گئے ہیں ضائع ہوئے ہیں اس کا کون حساب دے گا تو ابھی انہوں نے کمپلینٹ رائز کر دی ہے امید ہے کہ مجھے رسمانس میں لے گا یہ دو چیزیں میرے حل ہو گئی ہیں انشاءاللہ یہ بھی حل ہو گئی تو یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کس طرح سسٹم چلتا ہے اور کیا حساب کتاب ہے الحمدللہ کچھ مسئلے جو ہوتے ہیں یہاں پر بہت سسٹم ہے اور یقین کی جگہ ایک اور قصہ بھی ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا یوکے سے میں نے ایک ایگزیم پاس کیا تھا وہ ایک لمبی ویڈیو لمبی ہو جائے گی لیکن یہ بہت سے مسائل ہوتے ہیں جو پیش سے واپس مل جاتے ہیں اگر آپ توڑی بہت کوشش کریں تو آج کیلئے اتنی امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آگی ہوگی ویڈیو لمبی ہوگی لیکن کچھ واقعات تھے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر مل چاہتا تھا آج کیلئے اتنی انشاءاللہ ملیں گے دوسری ویڈیو میں خدا حافظ